بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی رسول اللہ علیہ وآلہ علیکہ وآصحابکا رحمتا للعالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وضائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی دن ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا رب کعبہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروالے علاوالو ذلحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال ختم ہو رہا ہے نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہ رہے نئے سال میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے نئے سال میں ہر حاجت غیبی خدانوں سے پوری ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کریں علاوالو یہ بڑا شرطی اور خاص عمل ہے بڑے بڑے عمال بڑے بڑی تصویحات بڑے بڑے وظائف جہاں کام نہیں آتے جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی جس کے گھر میں بے روزکاری نے مشکلات اور پریشانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں جو لوگ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتے جو لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں جن کا یہ سال ہمیشہ پریشانیوں میں گزرا ہے وہ محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے صرف ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا عمل کیجئے انشاءاللہ نیا سال شروع ہوتے ہی آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی رب نے تقدیر کے فیصلے کر دیئے اللہ والو بدنصیب ہے وہ بندہ جو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ نہیں کرتا کیونکہ یہ وظیفہ رب کعبہ کو راسی کرتا ہے اگر آپ منپسند فیصلے منپسند شادی منپسند نوکری اپنی کوئی بھی بات رب سے منوانا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک بار یہ وظیفہ لاسنگ کیجئے گا یہ شرطیہ وظیفہ ہے بند کاروبار چل پڑے گا آپ نظر بد اور حسد کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کے کاروبار میں پریشانیاں ہیں مسیبتیں ہیں آپ دردر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں صرف ایک مٹھی چینی پر سرہ کوثر پڑنے کی دیر ہے دوبارہ کبھی بھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہر بندے کو یہ وظیفہ کرنے کی اجازت ہے اگر آپ بے روزکار ہیں وظیفہ کریے آپ بے اولاد ہیں آپ کرزدار ہیں آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں آپ مشکلات پریشانیوں میں پھسے ہوئے ہیں صرف ایک مٹھی چینی پر سرہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کر کے دیکھیں آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اب عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یا محرم کا چاند نظراتے ہی باوسو مسلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ کے گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی آپ نے ایک مٹھی چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھتے ہوئے بیٹھ جانا ہے مٹھی بر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کیجئے اور اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا مٹھی بر چینی پر جس حاجت کی نیت کریں گے جس مقصد کی نیت کریں گے وہ مقصد محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے شرطیہ طور پر پورا ہو جائے گا اگر دو سے تیم دن میں آپ کو منپسند نوکری مل جائے آپ کی منپسند شادی ہو جائے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں نظر بعد حسد جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے مٹھی بر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھتے ہوئے اپنے مقصد کی نیت کیجئے آپ کو جو کچھ بھی چاہیے نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے سرہ کوسر کو پڑھنا شروع کیجئے آپ نے سرہ کوسر کو پڑھنا ہے ایک سو انتیس بار پڑھنا ہے مٹھی بر چینی پر ایک سو انتیس بار سرہ کوسر کا مطلب ہے کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے آپ جون مو سے نکالیں گے وہ پورا ہو جائیں گے آج جو چاہے مانگ لینا آج قبولیت کی گڑیاں ہیں نیا سال شروع ہو رہا ہے محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے بدنصیب ہے وہ بندہ جو مٹھی بر چینی پر سرہ کوسر کا یہ خاص وظیفہ نہیں کرتا یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے آج یہ چند دن قبولیتیں نکل گئے تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا آپ نے ایک سو انتیس بار سرہ کوسر کو یقین کامل سے پڑھنا ہے اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے اگر آپ نے کسی کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے وظیفہ توجہ اور دیخان سے پڑھنا ہے تسلسل سے پڑھنا ہے اس محبت اور یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ سرہ کوسر پڑھ رہی ہیں آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو رہی ہے ایک سو انتیس بار سرہ کوسر پڑھتے ہی مٹھی بر چینی پر پھونک ماریے پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے کیونکہ یہ نہ ہو کہ اتنا شرطیا وظیفہ گناہوں کی پکڑ سے زائع ہو جائے سچی توبہ کرتے ہی اب رب سے زد کر کے مانگنا شروع کیجئے اب زد کر کے جو مانگوگے مل جائے گی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھے تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جائے اب چینی کا کیا گرنا ہے اس سے پہلے جیسے ہی آپ مٹھی بر چینی پر ایک سو انتیس بار سورہ کوسر پڑے تو چینی پر پھوک مارنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاسمی پڑیے جتنا عمل کے شروع میں پڑا وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب اس چینی کو یا تو آپ نے اپنے گر کی چھت پر یا کسی کھلی جگہ پر ڈالنا ہے جہاں چرند پرند ہشرات تیڑے مکوڑے اس چینی کو کھا جائیں جب اس چینی کو اس کھلی جگہ پر ڈالنے تو قریب بیٹھ کر دعا کریں کہ مولا قریب میں نے تیری مخلوق چرند پرند ہشرات کے لیے رسل کا انتظام کیا اب میرے راستے کی رکاوٹوں کو بندشوں کو بے سکونی کو بے برکتی کو غربت کو تنگ دستیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما نیا سال شروع ہو رہا ہے محرم کا چاند نکلتے ہی میری ہر حاجت کو پورا فرما یہ دعا لاسمی کرنی ہے دیکھئے گا نیا سال شروع ہوتے ہی محرم کا چاند نظر آتے ہی تقدیر ایسے فیصلے کرے گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی رزق اور دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے یہ کمالات دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ کوسر کو مٹھی برچینی پر شروع سے اب تک بتائے گے طریقے سے پڑھئے اللہ والو یہ وصیفہ خود بھی کیجئے دوسروں کو بتائیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں پریشان ہیں کسی بھی گریلو یا کاروباری بندش میں مبتلا ہے تو اپنے پورے نام کے ساتھ اپنے مسئلے کو کمنٹس میں لکھ دیجئے آپ کو بہترین وظیفہ بہترین حل بتا دیا جائے گا ملتے ہیں ایک اگلے وظیفے کے ساتھ اللہ حافظ